کونسٹویشن پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لاؤ ہوگا کونسٹویشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو خیانت کرتا ہے جو نظریہ پاکستان پر یقین نہیں رکھتا اور جو زانی شرابی اور دبکار ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا آپ یہ دو کریٹیریاں تین کریٹیریاں باست اور ترہی سب کے اور اس کے بعد سپریم لاؤ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی لاؤ نہیں ہوگا اس کو یہ کیوں نافذ نہیں کرتے مرک صاحب میں اس پہ بات کرتا ہوں جو بات عزیز حامل صاحب نے کیا چھوٹا سا اس پہ کومنٹ کرنا چاہوں گا ضرور وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یا دوسرے ہم اس میں اسلام کو نہیں دیکھ پا ایک تو یہ میرا کلتیہتر کا ان میں بقیدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا جو اللہ بنے گا وہ اسلام قرآن و پاک یا اس کے خلاف نہیں بن سکتا میرا خیال ابتہ جہاں تک میری انفرمیشن آئی میں بھی رہن کوئی ایسا قرآن بنا بھی نہیں ہے جو اسلام یا اس کے خلاف ہو قرآن و پاک کی ان کے تلیمات کے خلاف ہو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو کتنا اسلام چاہیے الحمدللہ یہاں مجارٹیہ مسلمانوں کی ہے یہ وحد دنیا کا میرا خیال ہے ملکہ جہاں مجارٹی جو ہے وہ ہر وقت اس خوف میں رہتی ہے کہ ہمارے مذہب کو کچھ ہو نہ جائے جو مجارٹی ہے اب دوسری اگر منالٹیز دیکھیں تو بڑی انتہائی کم تعداد میں ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ اسلام کو تھرٹی جو ہے یہاں پاکستان کس سے ہے ہاں مسلمانوں سے خود سے ضرور ہے ہماری انٹرنل سٹریف ہیں شیعہ سنی لڑائی ہیں اور ساٹھ ہزار بندہ مارا گیا ہے سر یہاں پہ اسلام کے نام پہ ساٹھ ہزار اور کسی کو ترس نہیں آئے اس ملک پہ اس ملک کے شہریوں پہ جو بے گناہ مارے گئے ہیں عورتیں بچے بمبیں گئے اور بڑے بڑے لوگ انہیں بیٹھ کے جو مولانا تھے جہاں پہ بڑے یہاں پہ قاضی تھے پتہ نہیں کیا کچھ تھے انہوں نے بیٹھ کے طالبان کا ساتھ دیا انہوں کے ساتھ کھڑے رہے انہوں کو جسٹیفائی کرتے رہے پوری قوم یہاں بلیڈ ہوتی رہے ابھی بھی اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی مزید ضرورت ہے یہاں پہ جس میں مثلا میں نے نماز پر میں مجھے کس نے روکا ہے میں نے کچھ اور کچھ نیک کام کرنے مجھے کس نے روکا ہے یہ وحد ملک ہے یہاں پہ پہلے کہا جاتا ہے کہ ڈنڈا لے کے ہیں اور ڈنڈے کے ذریعے ہمیں مسجد میں لے کے جائیں جنرل جیہا صاحب کے دور میں دیکھا انہوں نے ڈنڈا راکھ دیا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی پھینٹی لگائی جائے گی جس کا ڈریس پرٹیکلات نہیں ہوگا نہیں ابھی انہوں نے بول لے جیجے بول لے جیجے آپ اسلام کو ہر وقت خطر میں نہ ڈالا کریں یہ ایک یونیورسل مذہب ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے اور خدا نے خود قسم اٹھائی ہوئے کہ میں اپنے مذہب کی اور اپنا جو میری ہولی بوک ہے میں خود اس کی حفاظت کروں گا سو یہاں میں ایک بیٹھ کے سیلف عزیوم گارڈین آف اسلام بن گئے ہیں اپنے اپنی ڈیفنیشن اپنے اپنی انٹرپٹیشن اپنا اپنے ہم نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اپنا اپنے ہم نے یہاں پہ ایک ایک الہتہ اپنے دکان بنا لیا ہے ڈیڑھ اینڈ کی مسجد کی مسجد بنا لیا ہے اپنے ہم نے پیش کرنا شروع کر دے کہ شاید میں اسلام کا سب سے بڑا ڈیفنڈر ہوں واقعی جو 98% ہیں یہ خدا نے خواست اچھے مسلمان ہیں لہٰذا آپ جو میربانی فرمائیں اسلام ہے مسلمان ہیں وہ سارے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں یہاں پہ اور جتنی یہاں پہ داشت گردی ہوئی ہے داشت گردی ہوئی ہے پلیز گیو آسے بریک اور کوئی یہاں پہ کوئی ایس ساج کے بڑے مرہ خال جرم نہیں ہوئے اب لوگوں کو تھوڑا سا ان کو بریک